موسیقی اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال ان گوڈیوڈنگ میں ہوں عرض قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں بھیجا فرائے جیاں ہمیشہ کی طرح آپ بھیجا فرائے دیکھ رہے ہیں اور ہمیشہ ہی کی طرح میں آپ سے ریکرسٹ کروں گی کہ جس جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا بات ہم کریں گے سب سے پہلے عمران خان صاحب کی اور عمران خان صاحب کے لیے ابھی بھی بالکل یہی کہا جا رہا ہے کہ لگ یہی رائے کہ خان صاحب کو جو ہے ریلیف شاید نہ ملے اور اگر مل بھی گیا تو شاید دوبارہ ان کو آریسٹ کر لیا جائے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کب تک عمران خان جو ہیں وہ جیل کے پیچھے رہیں گے یعنی جیل کی صلاحوں کے پیچھے رہیں گے اور چکی پیسنگ اور پیسنگ اور پیسنگ لیکن بارال فیلال عمران خان کو تھرٹی فرسٹ آگست تک کے لیے عریسٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ آگے فیوچر میں عمران خان کا کیا ہونا ہے بات ہم کریں گے الیکٹریسٹی بلز کی الیکٹریسٹی بلز لوگوں کو بہت زیادہ آ رہے ہیں گورنمنٹ کا کہنا یہ کہ جی آپ جو ہے وہ چاہے جو مرضی کر لیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے اور ڈیل کی وجہ سے پہ تہاشا ٹیکسز اور دوسرے چیزیں جو ہیں وہ بل میں لگا کے بھیجی جا رہی ہیں اور عام عوام کا خون چوسا جا رہا ہے اگر یہی بات ہم پوچھیں اس وقت پہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کے جی انفارمیشن منسٹری جن کے پاس ہیں یعنی انفارمیشن منسٹر مرتضی صلنگی صاحب جو کہ سینئر جنرلسٹ بھی ہیں ان کا کہنا ہے عوام کی تکلیف اور غصہ جائز ہے لیکن اتجاج کرنے سے یعنی پروٹسٹ کرنے سے بل کم نہیں ہو سکتے یہ کہنا ہے جی مرتضی صلنگی صاحب کا کہ بالکل عوام کا غصہ اور عوام کا جو پروٹسٹ ہے وہ جائز ہے لیکن یہ سب کچھ کرنے سے بل کم نہیں ہو سکتا یہ کہنا ہے مرتضی صلنگی صاحب کا میں بھی تو آپ لوگوں کو تین دن سے یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جتنا مرضی شور مچا لیں لیکن بل تو دینا پڑے گا اور اگر نہیں دیا تو بجلی کاٹنے میں یہ لوگ یعنی کلیکسیسٹی کاٹنے میں گھر کی ہو چاہے آپ کے آفیس کی ہو دو منٹ بھی نہیں لگائے جائیں گے تو اب سوچنا یہ ہے کہ عوام کس طرح سے سروائف کرے اس مشکل وقت میں گورمنٹ اپنے نخرے جو ہے وہ اپنی جگہ پہ گورمنٹ کے موجود ہیں صرف اور صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو الیکٹریسٹی آفیسز کے ایمپلائیز ہیں ان کو فری سپلائے جو تھی بجلی کی وہ منٹ کی گئی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن اس کے علاوہ باقی لوگ چاہے وہ پولیٹیشنز ہو چاہے فوجی ہو یا چاہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہو ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی گئی ان کی فیسلیٹیز اسی طریقے سے جاری ہیں جیسا کہ پہلے تھی لیکن عوام عوام جو ہے وہ اب سمجھ چکی ہے اور اب وہ شور بھی مچا رہی ہے اور وہ بار بار بات بھی کر رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی فری کی الیکٹریسٹی اور پٹرول جو ہے وہ بند ہو جانا چاہیے یہ بات ہم کریں گے پی آئی اے کی جی آپ پی آئی اے جو کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ہے آپ سب جانتے ہی ہیں اور پی آئی اے کو پریوٹائز کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن ساست پی آئی اے کو کیونکہ بہت زیادہ خسارہ ہو رہا ہے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو پی آئی اے نے ڈیوانڈ کی ہے گورنمنٹ سے کہ ان کو فوری طور پر 23 بلین روپیز جو ہے وہ جاری کیے جائے فوری طور پر 23 بلین روپیز جو ہے وہ مانگے ہیں پی آئی اے نے تھا کہ پی آئی اے کو continue flights رکھی جائیں جہاں جہاں بھی جاری ہیں ویسے یورپ تو جاتی نہیں ہے لیکن اگر گلف میں یا domestic flights ہیں اس کے لیے 23 کروڑ روپیز جو ہے وہ مانگے گئے ہیں پی آئی اے کی طرف سے لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ اس وقت جو کیا ٹیکا گورنمنٹ ہے اور اس پہ جو کہنا چاہیے کہ finance minister ان کے جو ہے کیا ٹیکا گورنمنٹ کے جو finance minister اس وقت ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے اور ویسے تو خیر انکار کرنا ہی بنتا تھا اس لیے کہ یہ لوگ اس کام کے لیے نہیں ہیں ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ یہ آئیں election کرائیں اور نو دو گیارہ لیکن بارال statement دینے سے کوئی باز نہیں آ رہا ہے اور اسی وجہ سے شاید پی آئی اے کے لوگوں کو بھی لگا ہوگا کہ شاید انہی کو بتا دینا چاہیے انہی سے بات کر لینی چاہیے کہ جی آپ ہماری کچھ مدد کیجئے اور پی آئی اے کو خسارہ ہو رہا ہے پی آئی اے کو نقصان ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے 23 بلین روپیز جو ہیں وہ مانگے گئے جس کے جواب میں کر دیا گیا انکار پھر بعد ہم کریں گے خورم دستگیر خان صاحب کی ان کا کہنا ہے جی پی ٹی آئی حکومت کی نائلی کی وجہ سے بجلی کی قیمت میں مستقل اضافہ ہوتا رہا یہ کہنا ہے جی خورم دستگیر خان صاحب کا جو کہ پالیٹیشن ہے لیکن خیر ہر بات فلال عمران خان صاحب پر ڈالی جاری ہے اور خان صاحب کہتے ہیں جی میں نے تو کچھ کی آئی کچھ نہیں ہے تو پھر میرے اوپر کس بات کا الزام ہے مگر ساتھ ساتھ شاہد خانکن عباسی صاحب جو کہ ہمارے پرائیم منسٹر بھی رہ چکے ہیں پی ایم ایل این کے ممبر ہیں ان کا کہنا ہے ہم نے وہی غلطیاں دورائیں ہیں جو ماضی میں کی تھی ارے سر کوئی نئی غلطیاں کرتے آپ لوگوں نے پھر وہی غلطیاں دورائیں تو اس کا مطلب تو صاف یہی ہے کہ جو لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھتے تو بالکل اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی کچھ نہیں سیکھا جی پرویز خٹک صاحب کی بات ہوگی جو کہ عمران خان صاحب کے ٹائم میں جو ہے وہ ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں ان کا کہنا ہے چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جھوٹ اتنا بٹھاؤ کہ جھوٹ بھی سچ لگے یعنی کہ پرویز خٹک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ ماننا تھا کہ جی اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگے لیکن پرویز خٹک صاحب بھی منسٹری کا مزہ لیتے رہے اور منسٹر بن کے بہت انہوں نے فائدے اٹھائے اپنے کئی رشتہ داروں کو پارلیمنٹ تک پہنچایا اور اب جب عمران خان کے اوپر برا وقت ہے تو سب سے پہلے بھاگنے والوں میں یہ بھی شامل ہیں عمران خان کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی چیئرمن پی ٹی آئے کو جیل کے اندر ان کی فرمائش پہ دیسی گی میں تیار دیسی چکن اور بکرے کا گوشت جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے یعنی کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کر دیسی گی میں بنا ہوا مٹن بھی کھا رہے ہیں اور چکن بھی کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے روم میں ٹی وی بھی ہے ایسی بھی لگاوا ہے اور روم کولر بھی موجود ہے یہ بتایا گیا ہے عمران خان کے بارے میں ساتھ ساتھ جی عمران خان کے جو آہ لوئر ہیں جو کہ آج کل عمران خان صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں ان کے جیل جانے کے بعد سے ان کا کیس لڑ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب ایک ہزار سال بھی جیل میں رہنے کو تیار ہیں تو زیادہ نہیں ہوگی زیادہ لمحی پھیک دی خان صاحب نے خیر کوئی بات نہیں تو ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے تو جی ان کے لائل کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ہزار سال بھی جیل میں رہنے کو تیار ہے لیکن دوسری طرح مشرا بھی بھی یعنی ان کی بیگم جو ہے عمران خان صاحب کی اس وقت جو موجود ہے بیگم ہے اس وقت جو اس وقت بیگم ہے یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب کی صحت جو ہے مسلسل گر رہی ہے اس وجہ سے انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے اب بات مانی جائے تو کس کی مانی جائے ان کے لائر کی بات مانی جائے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے میں تو ایک سال ایک ہزار سال سوری ایک ہزار سال جو ہے وہ جیل میں رہنے کو تیار ہوں یا مشرا بی بی کی بات سنی جائے جو کہہ رہی ہیں کہ امران خان کو فوراں رہا کیا جائے کیونکہ خان صاحب کی صحت جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے بارال مجھے نہیں بھی پتہ کہ دونوں چاہتے کیا ایک کوئی اور بات کر رہا ہے دوسرا بالکل ہی کوئی اور بات کر رہا ہے لیکن خیر ہوگا وہی جو ہماری عدالت چاہے گی یا ہوگا وہی جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی ہم بڑھتے آگے اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں پھر جی خان صاحب انہوں نے پھر وہی بات کی ہے کہ جی پی ٹی آئے کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے یعنی کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے بارال ہم یہاں سے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے جی ما شاء اللہ چار فٹ کے بغیر شلوار کے شاہ صاحب یہ ان کا جو بورا نام ہے وہ ہے پیر بغیر شلوار کے شاہ صاحب اب عالم دیکھیں جی اب کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہم لوگ بھی بہت ترقی آفتہ آہ لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں اب عالم دیکھیں لوگوں کی ذہانت دیکھیں لوگوں کا علم دیکھیں اور لوگوں کی ادائیں دیکھیں کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو یہ تک احساس نہیں ہے کہ اس نے سلوار نہیں پہنی ہوئی ہے اور اس کے سامنے خواتین بھی ہیں ان کے سامنے مرد بھی ہیں پھر وہ خواتین اور مرد تبرک کے طور پر اس بندے سے اپنے سروں پر اپنے کمروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور تبرک حاصل کر رہے ہیں پاکی جی ہم ترقی آفتہ لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جی تو یہ تھے بغیر شلوار والے بابا جی بغیر شلوار کے پیر اب ترہ ترہ کے پیر ہمارے نکل آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ ٹائم پہلے آپ کو ایک شلوار والے پیر کا مزار دکھا ہے تھا جس کے مزار پہ شلواریں شلواریں ٹنگی تھی اور اس میں شرط یہ تھی کہ جو بھی یہاں آتا ہے اپنی منت مانگنے اپنی دعا کرنے وہ جو شلوار پینا ہے وہ شلوار وہاں پہ لٹکا کے جائے گا اور ایکسٹرا شلوار لے کر بھی نہیں آئے گا کیا اب اس قسم کے بابا نکلیں اب یہ کون بابا نکلیں جو کہ بغیر شلوار والے بابا کھیلا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جا کر لوگ جو ہے وہ مل رہے تھے اور کیسے لوگ جو ہیں وہ بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ دعائیں لے رہے تھے یا پتہ نہیں کیا آہ دعائیں لینے کی نوٹنکی کر رہے تھے بارال آہ یہ جہالت آہ مانیاں پھیلی بھی اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم آہ چندریان ہم نے کیوں نہیں لانچ کر دیا یا ہم کب کریں گے ہم پہلے یہ بابا جی کوئی شلوار تو پہنچا دیں اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے لیکن بارال یہ تماشی پاکستان میں کوئی نئے نہیں ہے ہم بات کریں گے تھوڑا سپورٹس کی اور سپورٹس میں جی انڈیا نے یعنی کے پھینکنے میں انڈیا نے جی جی آپ بکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں جو میں بتا رہی ہوں آپ کو چبلن تھوڑ میں انڈیا نے گولڈ میڈل اور جی پاکستان سے جو ہے ہمارے جو میڈلسٹ ہیں ان کا کیا نام ہے عرشد عظیم انہوں نے جی سلور میڈل لیا ہے اور انڈیا سے آہ چوپڑا صاحب ہیں جی ہاں ان کا نام کچھ چوپڑا ہی میں نے برے پاس لکھا ہوا تھا آہ نیرہ چوپڑا جی یا نیرہ چوپڑا جو ہیں انہوں نے گولڈ میڈل لیا ہے اور جی پاکستان سے جو عرشد ندیم ہے انہوں نے سلور میڈل لیا ہے اس نے ثابت ہی ہوا کہ انڈوستان پاکستان دونوں پھینکنے میں بہت سہی ہیں اور اسی وجہ سے پھینکنے میں جو ہے وہ ایک کو سلور اور ایک کو گولڈن آہ سوری گولڈ میڈل جو ہے وہ مل گیا ہے اور اس پہ خیر ہم مبارک بات دیتے ہیں دونوں ہی آہ دیشوں کو دونوں ہی ٹیمز پہ بہت محنت کی اور لاس ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا کہ عرشد ندیم جو ہیں وہ گئے تھے آہ بلکل چیمپئن ٹرافی کے لیے اور یہ گولڈ میڈل چلی سوری لیکن ہوا یہ کہ آہ وہ نہیں کر پائے تھے اور اس بار ان کی محنت رنگ لائی اور سلور میڈل انہوں نے اپنے نام کیا ہے اس پہ ہم آہ انہیں مبارک بات دیتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ویسے تو ہر کسی کام کاج کی ہے نہیں لیکن پھر بھی گورنمنٹ جو ہیں وہ ان کی کچھ مدد کرے گی فائننچلی تاکہ یہ آگے اپنے اس ہنر کو اپنے اس گیم کو اور اپنی اس کلہ کو لے کر آگے بڑھ سکے آج پاکستان کو جو مسائل در پیش ہیں ان کا حل صرف نواز شریف ہی ہیں جی ہاں اور یہ کہنا ہے جی آہ عمران خان کے بارے میں نہیں بلکہ نواز شریف کے بارے میں یہ تعریفیں جو کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ جی پی ایم ایل این کے میمبر ہیں اور آہ ان کا ان کا جو نام ہے یا ان کا نام کی درگیاں میرے سے ایک منٹ کھیل داس کوہستانی جی آہ ان کا نام ہے جی کھیل داس کوہستانی اور ان کا کوہستانی صاحب یہ ہندو کمیونٹی کے ہیں میری ان سے خیر ملاقات ہوئی ہے میری ان کے ساتھ ایک شو بھی کیا تھا جب ٹی وی چینل پہ تھی تو اب ان کے ساتھ شو بھی ہوا تھا بلکہ یوٹیوب چینل کے پر بھی ایک بار یہ آ چکے ہیں میرے ساتھ شو میں اور آہ ان کے ساتھ جو ہے بڑا اچھا انٹرویو رہا تھا آپ لوگ آہ سرچ کیجئے میرے چینل پہ آپ کو ان کے ساتھ میرا شو مل جائے گا کھیل داس کوہستانی صاحب کے ساتھ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو ایشیوز ہیں آہ اس کا جو حل ہے وہ صرف نواز شریف صاحب کے پاس صرف نواز شریف صاحب کی پارٹی ہو چاہے مران خان کی پارٹی ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو ہر ایک کو لگتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل ان کے ہی لیڈر کے پاس ہے یہ بات اور ہے کہ جب یہ یہ جو ایشیوز بڑھتے چلے گئے وہ بڑھانے میں بھی ان کے لیڈرز کا ہی حادتہ اور یہ بات خیر یہ لوگ نہیں مانتے لیکن ان کو مان جانی چاہیے پھر بعد ہم ایک بات پھر کریں گے پاکستان کی اور پاکستان کی بات کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے کچھ جنرلسٹ جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہوتے اور بالکل اسی طرح سے یہ ہے جی سینئر جنرلسٹ ہیں یہ نصر اللہ ملک صاحب ان کا کہنا ہے تحریک انصاب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر ذاتی حملے کر رہی ہے جی ہاں پرسل اٹیکس کیے جا رہے ہیں عمران خان کی پارٹی کی طرح سے یہ کہنا ہے ان کا جی بات ہم کریں گے ایک بار پھر بھارت کی اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت میں جو بس اور ٹرین کا سٹم ہے وہ بڑا اچھا ہے اور ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جی وہاں پر جو ہیں وہ سپیشلی ٹرینز جو ہیں وہ بہت لوگ استعمال کرتے ہیں اور بہت کچھ رہتے ہیں لیکن ان لوگوں کو کیا ہوئے جی ہاں یہ ڈیلی میٹرو تھی اور ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا اور جس طرح سے مار کٹائی ہو رہی تھی وہ دیکھ کر تو خیر ہمیں کافی ہے تو یہ کیسا بھی ہوتا ہے لیکن خیر جسے کہتے ہیں بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں بات ہم بڑھیں گے آگے اور کریں گے ایک بار پھر نیوز کی طرف اب رشیہ کا دعویٰ ہے کہ ٹویٹی فور آورز میں سیونٹی تھرین ڈرونز جو اٹاک کیے گئے آہ یعنی کہ وہ انہوں نے گرا دی ہیں جی ہاں آپ سب جانتے ہی ہیں کہ رشیہ اور یکرائن کے بیچ میں جو ہے وہ ایک اچھتیس کا آکڑا چل رہا ہے اور اب ان کا دعویٰ یہ ہے رشیہ کا کہ انہوں نے جی یکرائن سے جو اڑائے گئے آہ جہاز یعنی جہازی سوری جو ڈرونز سیونٹی تھری ڈرونز جو ہیں انہوں نے گرا دی ہیں اب کہاں تک یہ دعویٰ صحیح ہے یہ تو خیر آہ دوسرے لوگ ہی بتا سکتے لیکن بارال کنٹریز اس طرح کے دعویٰ کر رہی ہیں لیکن ابھی تک ان دونوں کنٹریز میں امن نہیں آ سکا ہے بات ہم کریں گے جی ایک بار پھر پرویز خٹک صاحب کی جی یا پرویز خٹک صاحب جو کہ عمران خان کے ساتھی رہے اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ میں نے نیا پاکستان دیکھا نہ نہ ہی ڈالر نظر آئے انڈسٹری لگی دیکھی نہ ہی کوئی بات جس جس میں یعنی ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی پی ٹی آئی چیئرمن نے دعویٰ کیے تھے ان میں سے کچھ بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں کیا نہیں دیا یہ بات کہی ہے جی پرویز خٹک صاحب نے جو کہ عمران خان کے ساتھی تھے اور آج کل خان صاحب سے الگ ہو کے انہوں نے اپنی ایک الگ پولیٹیکل پارٹی بنا لیے لیکن کر عمران خان صاحب کو بھی کیا کہا جائے کیونکہ ان کے لوگ تو ان کو ایک ایک کر کے چھوڑ کے بھاگتے چلے جا رہے مگر خان صاحب کو امید ہوگی کہ شاید کبھی وقت بدلے گا اور ایک بار پھر عمران خان کا نام لینے والے ہوں گے اور ایک بار پھر عمران خان کو شاید ہم دوبارہ دیکھیں پاور میں لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تو خان صاحب کو جیل سے باہر آنا پڑے گا اور تب بھی کوئی بات ہو پائے گی لیکن اس سے پہلے تو عمران خان جب تک جیل کے اندر ہے تب تک تو کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور سب لوگوں کو انتظار ہے کہ آخر عمران خان کو باہر کب آنے دیا جائے گا یا عمران خان کی جیل یاترہ کب ختم ہوگی لیکن اس سے پہلے جو ہے خان صاحب کیا باتیں کیا کرتے تھے پہلا میرا ٹاگٹ ہوگا جو میری بندو کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پڑایا ہوا وہ ہے آصف علی زرداری نواز شریف آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے عام جیل کے اندر ڈالیں گے تم واپس آؤ تمہیں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں شباہ شریف کو ذرا تھوڑا سا پریشر برداشت کرنا پڑے گا میں پورا پلان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا نہ ان کی سلیپنگ پلپ لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو جو میں کرنے جا رہا ہوں نیند مشکل سے آئے گی رانہ سنا اللہ تمہیں موچوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا جی ہاں یہ تھے عمران خان صاحب جو لوگوں کو دھمکیاں لگایا کرتے تھے جب عمران خان خود پاور میں تھے تو ان کا کہنا تھا کہ جی رانہ سنا اللہ کو موچوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جائیں گے اور باقی جتنے پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے بارے میں بھی خان صاحب کچھ اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے لیکن کیل وقت بدل جاتا ہے اور انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جی برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے اور اس بار خیر خان صاحب کی باری تھی ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ عمران خان تو خیر گئے ہیں لیکن نواز شریف صاحب بھی لندن سے آنے کا نام نہیں لے رہے اور یقیناً ان کو یہی خطرہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آئیں اور واپس آتے کے ساتھی ان کو پھر سے جیل میں ڈال دیا جائے جو کہ کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ جو کہ عمران خان کے ساتھی ہیں ان کا یہی کیال ہے کہ بلکل جی یہی حال ہوگا نواز شریف صاحب کا اگر وہ واپس آئے شیخ رشید صاحب جی شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے ملک قائن اور قانونی بہران کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے مسئلہ سیاست سے زیادہ اقتصادی ہو گیا ہے اور اس کے بغیر سیاست احقام کے بغیر جو ہے ملک کو سمالہ نہیں جا سکتا مسئلہ جو ہے وہ مزید سنگین سے سنگین تر ہوتاوہ دکھائی دے رہا ہے یہ کہنا ہے جی شیخ رشید صاحب کا جو کہ آج کل بہت کم کم ہی دکھائی دیتے ہیں شاید وہ اس بات سے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر عمران کان کی طرح ان کو بھی ارسٹ کیا جائے اور ان کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑے ویسے ابھی تک شیخ صاحب کو ارسٹ نہیں کیا گیا ہے اور یہ بات بھی کافی عجیب لگ رہی ہے لوگوں کو لیکن جن لوگوں کو نائنٹھ میں کرنے کے لیے ارسٹ کیا گیا تھا ان کو ابھی تک وہ لوگ جیل میں ہیں ان میں کئی فیملز بھی شامل ہیں جو کہ جیل اب میں ابھی تک ہیں اور نہ تو ان کو چھوڑا جا رہا ہے اور نہ ہی بات کی جا رہی ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے نیوز ساتھ ساتھ لاتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نابونے ٹینکیو موسیقی